کیاندھارہ ہر سولی چینل سے جڑے سمجھ ساتھیوں کو نمشکار ساتھیوں آپ کی بہت سی ایک ہی ویسے پر کمنٹ آ رہی ہیں کی کیا یدی ہم تین ہزار روپے کی ریجسٹریشن فیس کے بعد میں تیرہ ہزار پانچ سو پچپن کی کولیج الالٹمنٹ فیس ڈیپوزٹ کرا دیتے ہیں تو کیا یہ ساری فیس واپس ہوگی یا پھر کیول تین ہزار روپے کی ریجسٹریشن فیس ہی واپس ہوگی یدی ساری فیس واپس ہوگی تو یہ فیس کس پرکار سے واپس کی جائے گی چیک کے دوارہ یا پھر بینک میں اسی کے ساتھ میں جو ریجسٹریشن فیس ہے اس کے پینسے کب تک واپس آئیں گے ان سے جڑی ہوئی تمام سمجھیاں کے لیے جڑے رہے ہیں آج اس ویڈیو کے ساتھ میں انتھ تک اور یدی چینل پر پہلے بار ویجٹ کر رہے ہیں تو اس پرکار کی پی ٹی ٹی اور بیس ٹی سے جڑی تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر شکتے ہیں کیونکہ ساتھیوں بیس ٹی اور پی ٹی سے جڑی اس سریز کی پرتیک ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہیں کیونکہ اس میں ہم آگے آنے والے پرتیک ویسے سے سمجھیاں کا سمادان پورو میں ہی کر دیتے ہیں ابھی آگے ورس پریانت ستر پریانت آپ کو کن کن ٹاپکس کی تیاری کرنی ہے لیسن پلاننگ کیسے کرنی ہے اسکول انٹرنسپ کیا ہوتی ہے اور پی ٹی ٹی اور بی ایس ٹی سی کا پتھکرم کیا ہوتا ہے اس سے جڑی تمام اپ ڈیٹ سمجھ سے پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب آوشے کر لیں جس سے اس سے جڑی ہوئی ویڈیو کے اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک ترنت نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اور آپ ایک بھی ویڈیو مش نہیں کر پائیں تو ساتھیوں اب ہم چلتے آج کس منٹ ٹوپک کی طرف سب سے پہلے ہم چرچہ کر لیتے ہیں کہ کولیج الوٹمنٹ پر جو تین ہزار روپے ریجسٹریشن فیس ہے یدی اس میں سے آپ کو کولیج کا الوٹمنٹ ہو جاتا ہے تو دھیان رکھیے آپ کے چھہ سو روپے اس میں سے کٹ لی جائیں گے اور چھہ سو روپے کٹ کر کے آپ کو چوبیس سو روپے واپس کر دی جائیں گے یدی کولیج الوٹمنٹ نہیں ہوتا ہے اس استطیق میں آپ کو کیول دو سو روپے کٹے جائیں گے اور اٹھائیس سو روپے کی راسی آپ کو واپس لوٹا دی جائے گی تو آپ اچھی طرح سے اس استطیق کو سمجھ لیں یدی آپ ریجسٹریشن کرایا ہے آپ نے تین ہزار روپے کے ساتھ میں اور آپ کو کولیج الوٹمنٹ نہیں ہوتا ہے ایسی استطیق میں آپ کے کیول دو سو روپے کٹیں گے یدی کولیج الوٹمنٹ ہو جاتا ہے اور آپ کولیج الوٹمنٹ فیس تیرہ ہزار پانسو پچپن روپے نہیں بھرتے ہیں تو ایسی استطیق میں آپ کے چھہ سو روپے کٹ کر کے اور چوبیس سو روپے واپس آ جائیں گے اب یہ پیسے کیسے آئیں گے اور کب آئیں گے اس کی چرچہ بھی ہم ویڈیو کے انت میں کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو اور بتا دیں بہت سے پرکشارتیوں کی یہی دویدہ ہے کہ یدی کولیج ریپورٹنگ نہیں کراتے ہیں اور کولیج الوٹمنٹ کی تیرہ ہزار پانسو پچپن کی فیس بھر دیتے ہیں تو ایسی استطیق میں کیا تیرہ ہزار پانسو پچپن روپے کی جو فیس ہے وہ بھی واپس ہوگی یا نہیں ہوگی تو آپ بالکل نشچنت رہیے تیرہ ہزار پانسو پچپن روپے کی جو رائسی ہے یدی آپ کولیج ریپورٹنگ نہیں کراتے ہیں تو یہ فیس واپس کر دی جائے گی اس کا جو آنکڑا ہے وہ لگ بگ ٹین پرسنٹ کا ہے دیکھئے یہ ٹین پرسنٹ کو بالکل ایکجیکٹ نہیں ہے لیکن یہ لگ بگ ٹین پرسنٹ کی راشی کاٹ کر کے اور سیش راشی تیرہ ہزار پانسو پچپن کی آپ کو واپس بھیج دی جاتی ہے اس کے لیے آپ کا بینک میں اکاؤنٹ کے ساتھ ساتھ میں دھیان رکھئے چیک کے مادیم سے واپس ہوں گے اور یہ چیک لگ بگ آپ کو نومبر اور دسمبر کے بیچ میں پرابت ہوگا چیک کی جو ویلیڈیٹی ہوگی وہ تین مہا کی ہوگی ارثات چیک کے پرابت ہوتے ہی تین مہا کے اندر آپ کو اسے بینک میں ڈپوزٹ کرانا ہوگا دھیان رہے چیک آپ کے نام سے آئے گا تو بینک اکاؤنٹ بھی آپ کے نام کا ہونا آئینیوار یہ ہے تب ہی چیک آپ کا ویڈرو ہو پائے گا اس لیے آپ کا بینک میں اکاؤنٹ شم کے نام کا ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ جو راسی واپس آئے گی وہ چیک کے مادیم سے آئے گی اور لگ بگ نومبر اور دسمبر تک آپ کے پاس چیک آ جائے گا اور اس کو آپ بینک کے مادم سے بھنا شکتے ہیں تو ساتھیوں فیس کے ریلیٹڈ یہ کچھ امپورٹنٹ کی ویریز تھی آپ کی جو آپ کے دوارہ بہت ادھک کمنٹ کر کے پوچھی گئی تھی کہ تین ہزار روپے کی فیس کیسے واپس ہوتی ہے کیا تیرہ ہزار پانسو پچپن کی فیس واپس ہوگی یا نہیں ہوگی تو بلکل اس پسٹ ہے تین ہزار بھی واپس ہوتے ہیں اور تیرہ ہزار پانسو پچپن بھی واپس ہوتے ہیں لیکن ان دونوں میں سے کچھ راسی کٹ کر ہی چیک آپ کے پاس نومبر اور دشمبر تک پہنچ جاتا ہے اس کے لئے آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہونا بہت ہی اینیواری ہے بندو یدی ابھی بھی آپ کی کوئی کیویری ہو کوئی questions ہو جو آپ کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا ہو تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھئے گا ہم آپ کی پرتے کمنٹ کو read ضرور کرتے ہیں اور اس کی آدھار پی problem solution ویڈیو بناتے ہیں ساتھیوں پی ٹی ٹی اور بی ایس ٹی سی اس سریز کی آگے آنے والی ویڈیوز آپ ایک بھی miss نہیں کریں اس کے لئے آپ چینل کو subscribe کر کے bell icon کو ضرور پریس کر لیں جس سے ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا notification آپ تک پہنچ جائے بندو یدی آپ کسی بھی competition کی تیاری میں ہیں یا تیاری کر رہے ہیں تو ہمارے چینل پر آپ کو geography political science history science سے related ویڈیوز بھی مل جائیں گی اس کے علاوہ آپ psychology pedagogی اور school management سے related جو subject کے notes ہیں وہ بھی آپ ہمارے چینل پر پرابط کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ گیاندھرا عرسولی چینل youtube پر search کریں اس کے بعد میں آپ playlist پر جائیں playlist میں آپ کو ہماری پرتیک ویڈیو playlist کے انسار مل جائیں گی وہاں سے آپ پرتیک ویڈیو آپ بلکل part wise دیکھ سکتے ہیں تو ساتھیو آج کی اس ویڈیو بس اتنی نمشکار سبسکرائب کیجئے گیاندھرا عرسولی چینل کو اور بیل آئیکن کو دوائیے تاکی latest educational ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے 蔽 پھلے م